آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انٹرویو میں کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے تو انٹرویو میں کامیابی کے لیے روحانی علاج پیشے خدمت ہی جب بھی کسی حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو جانے سے قبل اکتالیس بار یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یہ پڑھ لی جئے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے حاکم ہو یا افسر ہو انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرویو دینے کے بعد اپائنمنٹ بھی ہو جائیں ملاتمت بھی مل جائیں تو اس کے لیے بھی ایک بہترین ورد پیشے خدمت ہے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر دروش شریف کے ساتھ تین سو بات الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس تو یہ ورد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارغم میں دعا کیجئے اور نتیجہ آنے تک یہ عمل جاری رکھی ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے آسانی ہو گئے اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی فرماتے رہیے اور قبر و آخرت کے معاملے میں ہرگز ہرگز گفلت نہ بتتی ہے آئیے اسی حوالے سے ایک مدنی بہار آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں باب المدینہ کرانچی کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے اپنے مدنی ماحول میں آنے اور سلسلہ روزگار پانے کا واقعہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں بے روزگار تھا ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلہ کورس کے لیے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں داخلہ لے لیا مدنی قافلہ کورس کرنے کے بعد ای ایس ای میں میں نے درخواست جمع کروائی لیکن میرے پاس کوئی سفارش نہ تھی اس کے باوجود میں واحد ایسا تھا کہ ہر جگہ کامیاب رہا فائنل انٹرویو میں گھر والوں نے زور دیا کہ آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پہن شرٹ پہن کر جائیں مگر آشکان رسول کی صحبت اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کے برکت سے انگریزی لباس ترک کر چکا تھا چھوڑ چکا تھا لہذا سفید شلوار کرتے میں ہی انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گیا جب افسر نے میرا یہ مذہبی حلیہ دیکھا تو میرا یہ مذہبی حلیہ دیکھ کر بعض اسلامی معلومات کے سوالات کیے جن کے میں نے الحمدللہ بہت آسانی جوابات دے دی اور الحمدللہ الحمدللہ بغیر کسی سفارش اور عشوت کے مجھے ملازمت مل گئی سبحان اللہ تو نوکری چاہیے آئیے آئیے قافلے میں چلیں قافلے میں چلو تنگ دستی مٹے دور آفت ہٹے لینے کو برکتیں قافلے میں چلو سبحان اللہ قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو تو منصور بھائی جنہوں نے میں حیدر آباس سے قال کی منصور بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کو اختیار فرمائیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزگار کے اسباب انشاءاللہ بنتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ مزید یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ استخارہ کر کے مجھے بتا دیا جائے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے تو اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرما لیجئے نمبر چاہے تو اپنے پاس نوٹ فرما لیں 0213 4858711 0213 4858711 الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں روزانہ علاوہ جمعہ کے اس نمبر پر آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے روزانہ صبح نو تا رات نو بجے تک اور رات گیارہ سے صبح سات بجے تک اس نمبر پر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں آپ استخارہ کروالی جئے اس نمبر پر انشاءاللہ حالی حضر ہمارے اسلامی بھائی آپ کو استخارہ کر کے آپ کا انشاءاللہ ہاتھ و ہاتھ جوابات بھی انشاءاللہ دے دیں گے یعنی تقریباً بیس گھنٹے یہ روزانہ آن لائن استخارہ ہوتا ہے آن لائن استخارہ الحمدللہ یہ ایک ہی نمبر تقریباً سولہ لائنوں پر جم کرتا ہے اچھا ایک ہی وقت میں ہمارے تقریباً سولہ اسلامی بھائی استخارے میں مجبور لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو منصور بھائی آپ کو روحانی علاج بتا دیئے گئے اس کو اپنا دیجئے انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ